مفاقی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت کے دہشتگردی میں ملوث ہونے کے ثبوت فائننشل ایکشن ٹاسک فورس سے شیئر کر دیئے ہیں بھارت کے خلاف شواہد ہمارے پاس موجود ہیں یہ شواہد ہم ہر فورم پر پیش کریں گے بھارت کی دہشتگردگی کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھائیں گے لاہور میں تاجنات چینی کانسل جنرل پنگ زنگ وہ نے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچ کے زیر احتمام کمیونسٹ پارٹی چائنہ کے قیام کے سو سال اور پاکچین تعلقات کے سفر کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں چین پاکستان کی ہر گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے دونوں ملکوں کے عوام بھی مضبوط تعلقات کی تحریک شروع ہو چکی پیپاس پارٹی کی پہلی حکومت کے خاتمے اور ملک میں مارشل لو کے نفاظ کی مناسبت سے اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جمہوری اور عامریت پسند قوتوں کے درمیان جنگ آج بھی جاری ہے پانچ جولائی انیس سو ستر کی بغاوت نے ادم رواداری انتہا پسندی اور دہشتگردی کے بیج بوئے یہ دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک سیاہ ترین دن کے طور پر یاد کیا جائے گا بلدیہ عزمہ کراچی کے زیر انتظام چلنے والا میڈیکل اینڈینٹل کالیج نورت ناسمباد میں ہاؤس جوب میڈیکل آفیسر نے پانچ ماہ سے تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر احتجاجن ڈینٹل او پی ڈی بند کر دی اس حوالے سے میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ ایڈبینسٹریٹر بلدیہ عزمہ نے ہماری گزشتہ پانچ ماہ سے تنخواہیں روکی ہوئی ہیں عید الازہ سے قبل ہماری پانچ ماہ کی تنخواہ ادا کی جائے پاکستان پوسٹ نے سارفین کو ادارے کے فراہم کردہ پیکنگ باکسی پر بھی جی ایف ٹی آئیت کر دیا جس پر فوری اطلاق ہوگا واضح رہے کہ پیکنگ باکسی پر سیلز ٹیکس لگانے کا فیصلہ روان والی سال کے لیے منصول کیے گئے بجٹ کی روشنی میں ہوا عوام ہو جائے ایک بار پھر مزید مہنگائی کے لیے تیار ایل این جی پر جی ایس ٹی کی شرح بڑھنے کے باعث سی این جی کی قیمت میں تیس روپے فی کلو اضافہ ہو گیا سی این جی اسوسییشن نے ہنگامی اجلاس طلب کرتے ہوئے معاملہ وفاقی حکومت کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اجلاس میں کاروبار جاری رکھنے یا بند کرنے پر بھی غور کیا گیا ہے اس قیمت پر سی این جی کھولنے کی صورت میں سارفین پر تمام بوجھ ڈالنا ممکن نہیں حکومت دیگر شعبوں کی طرح سی این جی پر بھی سبسیڈی فراہم کرے